میں آپ کو مثال دیتا ہوں کہ ایک بہت سکسیسفل بزنسمن اب یہ جتنے بھی ٹرینرز ہوتے ہیں موٹیویشنل سپیکر، سائیکالوجیس ٹرینرز سٹیون کو بھی کا اپنے نام سنا ہوگا سیون ہی بیٹس آف ہائیلی افیکٹیو پیپل سیون ہی بیٹس آف ہائیلی سکسیسفل پیپل ان کی ایک بک ہے بہت زبردست بک ہے لیکن سپیسیفکلی وہ بک ایکچلی ہے بزنسمن کے لیے انٹرپنیرز کے لیے کہ آپ اپنے بزنس میں کیسے کامیاب ہو سکتے ہیں آپ اپنی انکم کو دس گناہ کیسے بڑھا سکتے ہیں یہ تو ٹھیک ہے سمجھ میں آتی ہے لیکن کیا یہ ضروری ہے کہ ایک اچھا بزنسمن ایک اچھا باپ بھی ہے کیا یہ ضروری ہے کہ ایک بہت اچھا بزنسمن جو بہت پیسے کمارا ہے وہ اچھا شوہر بھی ہے کیا یہ ضروری ہے کہ وہ بہت اچھا بیٹا بھی ہے ضروری نہیں ہے ہو سکتا ہے ہو سکتا ہے ہو لیکن ضروری نہیں ہے بہت اچھا بیٹا ہے لیکن کیا یہ ضروری ہے کہ وہ بہت اچھا سٹوڈنٹ بھی ہے کیا یہ ضروری ہے کہ وہ بہت اچھا امپلائے ہے بہت اچھا بزنس میں ہے نا یہ چیزیں ضروری نہیں ہیں تو سائیکولوجسٹ جو بات کرتے ہیں بتانے کے مقصد ہے یہ ہے کہ وہ انسان کو ایک طرف کا سکسس بتاتے کہ آپ دنیا میں کیسے آگے جا سکتے ہیں آپ زیادہ سے زیادہ پیسے کیسے کما سکتے ہیں آپ اچھے انٹرپنیر کیسے بن سکتے ہیں لیکن دین جو ہے یہ آپ کی فیملی لائف میں بھی آپ کو سکسسفل بناتا ہے آپ کی جاب میں بھی آپ کو سکسسفل بناتا ہے آپ کے بزنس جو بھی آپ نے کرنا ہے اس میں بھی سکسسفل بناتا ہے اور آپ کی میریٹل لائف میں بھی آپ کو سکسسفل بناتا ہے اسی لیے یہ پرفیٹ ذاتہ حیات ہے دین اب کیا ہیں وہ قوالٹیز جو انسان کو ہر فیل میں سکسسفل بناتی ہیں اصل میں بہت سی قوالٹیز ہیں قرآن کا متعلیہ کیا جائے تو شاید ایسی سو قوالیٹیز نکل آئے میں نے جو پانچ قوالیٹیز خود سے اخذ کی ہیں یہ میری اپنی ریسرچ ہے الحمدللہ اور کچھ کتابیں بھی پڑھی ہیں بٹ یہ جو پانچ قوالیٹیز میں نے نکالی ہیں یہ میری اپنی ریسرچ ہے قرآن کا مطالعہ کر کے اور ان میں سے دو جو قوالیٹیز ہیں وہ میں نے کمیونیکیشن سکلز پر ایکسٹرکٹ کی ہیں کمیونیکیشن سکلز سے مراد ہے کہ ہمارا بات کرنے کا طریقہ الفاظ جو ہیں وہ بہت زیادہ افیکٹ کرتے ہیں ریلیشنشپز کو جوب کو بلکہ سائیکولوجیسٹ کی میں آپ کو ریسرچ بتاتا ہوں کہ آج کل سائیکولوجیسٹ کہتے ہیں کہ کسی بھی جوب میں کامیاب ہونے کے لیے یا کسی بھی چیز میں کامیاب ہونے کے لیے ستر پرسنٹ آپ کی کمیونیکیشن سکلز میٹر کرتے ہیں سیونٹی پرسنٹ ستر فیصد آپ کی کمیونیکیشن ہے اور صرف تیس پرسنٹ آپ کی ڈگری اور ٹیکنیکل سکلز ہیں آج کل منٹر نیشنل کمپنیز ڈگری نہیں دیکھتے وہ دیکھتے ہیں اس کا بات کرنے کا طریقہ کیسا ہے اس کا اٹھنے بیٹھنے کا طریقہ کیسا ہے اس کے انٹر پرسنل سکلز کیسے ہیں اس کی انیلیٹیکل ایبیلیٹی کیسی ہے یہ پرابلم سالور ہے یا یہ گیو اپ کرنے والا بندہ ہے یہ ساری چیزیں ان کا تعلق ہے زبان سے اسی لئے قرآن نے زبان پر بہت زیادہ فوکس کی ہے کمیونکیشن کی بہت بات کی ہے قرآن نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کمیونکیشن ہمارے سامنے ایک پرفیکٹ ذابطہ حیات ہے باقی تین کوالٹیز جو میں نے ڈالی ہیں اس میں وہ ہیں ہمارے انٹر پرسنل سکلز پرسنلیٹی سے متعلق سٹیبل پرسنلیٹی کیا ہے سٹیبل پرسنلیٹی کیسی پرسنلیٹی ہونی چاہیے انسان کی یہ پانچ کوالٹیز جو ہیں مل کے ایک ایسا انسان بناتی ہے جو انسان انشاءاللہ میرا دعویہ کے ہر فیلڈ میں کامیاب ہوگا چاہے وہ جوب ہو چاہے وہ میریٹن لائف ہو ہماری ازدواجی زندگی ہو چاہے وہ فیملی لائف ہو چاہے وہ ایمپلائے ہو چاہے وہ سٹوڈنٹ ہو چاہے وہ کہیں بھی ہو اگر ان پانچ کوالٹیز کو اپنائے گا تو انشاءاللہ کامیابی جو ہے اس کا قدم چومیں گے تو پہلی کوالٹی انشاءاللہ جو ہم ڈسکس کرنے چاہے ہیں اس سے پہلے میں آپ کو ایک بات بتا دوں یہ آپ کو نظر آ رہی ہے ایک بس اور یہ بہت ہی زیادہ سپیڈ پہ جا رہی ہے بس بہت تیزی سے جا رہی ہے اب اس بس کی اگر اچانک بریک فیل ہو جائے تو اس کے اندر جو پیسنجرز بیٹھے ہوئے ہیں ان کا کیا رویہ ہوگا ایک دم سے پینک ہو جائیں گے چیخنے لگ جائیں گے یہ کیا ہو گیا موت آنے لگی ہے موت آنے لگی ہے اب کون سا شخص کامیاب ہوگا جس سے تھوڑا سا اندازہ ہے کہ بریک کو کیسے ٹیکل کرنا اگر بریک فیل ہو جائے تو اس کا بیک اپ کیا ہے وہ انسان کامیاب ہے اس بس میں یہ بس آپ کی زندگی ہے زندگی کبھی کبھی اس موڑ پہ چلی جاتی ہے جو ہم نے ایکسپیکٹ نہیں کیا ہوتا سٹیون کوویز ایسے کہتا ہے نا کہ انسان کی زندگی میں دو طرح کے مسئلے آتے ہیں ایک مسئلے وہ حل کر سکتا ہے اسے پتا ہے کہ ٹھیک ہے اس مسئلے کی وجہ کیا یہ اس وجہ سے آیا ہے اس نے حل کر دیا ایک مسئلہ ہے جو نہیں پتا آپ کو کیوں آیا مجھے جیسے یوسف علیہ السلام ان کا کیا کسور تھا بچے تھے انہوں نے تو ایکسپیکٹ نہیں کیا تھا میرے بھائی مجھے ماریں گے مار کر کوئے میں پھینک دیں گے ان کو یہ پرابلم نہیں نظر آری تھی لیکن اس طرح کی پرابلمز آ جاتی ہیں انسانوں میں کبھی کبھی انسان سوچتا ہے میرا کسور کیا ہے یہ چیز میرے ساتھ کیوں ہو رہی ہے یہ اللہ کا امتحان ہے قرآن جو ہمیں بتاتا ہے اب بریک فیل ہو گئی زندگی کی آپ زندگی بڑی اچھی گزار رہے تھے بڑی سموتلی جا رہی تھی اچانک زندگی کی گاڑی کی بریک فیل ہو گئی اب کون کامیاب ہوگا جب بریک فیل ہو گئی کون کامیاب ہے جسے پتا ہے کہ جب بریک فیل ہو تو میں نے کیا کرنا ہے جسے نولیج ہے اس بس کا جسے اس بس کا نولیج نہیں ہے وہ پھر انہی پیسنجرز کی طرح چیفتہ چلاتا رہے گا اور کوئی اس کی مدد کرنے نہیں آئے گا اللہ تعالیٰ بھی اسی کی مدد کرتے ہیں جو اپنی مدد خود کرتا ہے اللہ تعالیٰ نے ہمارے سامنے ایک قرآن بھیجا ہمارے لئے ایک قرآن بھیجا کس لئے اس کو پڑھو سیکھو اور زندگی کیسے گزارنی ہے اس کو صرف چومنے کیلئے تو نہیں بھیجا نا اللہ نے یا سب سے اوپر شیلف پہ رکھنے کیلئے تو نہیں بھیجا یہ اللہ نے اس لئے بھیجا ہے کہ اس سے سیکھو اور اگر اس سے نہیں سیکھو گے تو صورت تہا میں اللہ نے کیا کہا تھا حضرت آدم علیہ السلام کو کہ بتا دے نہ انہیں جا کے کہ جو میری وحی سے مو موڑے گا اس کے لئے پھر بہت تنگ زندگی اس کے لئے پھر بہت مشکل لائف ہے اللہ نے کلیرلی ہمیں بتا دیا کہ قرآن میں نے تمہیں زندگی گزارنے کا طریقہ سکھانے کے لئے بھیجی یہ ہے قرآن کا بیسک مقصد ہدایت تو بات یہ ہے کہ یہی بات اللہ نے کیا ہے لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي قَبْد کہ ہم نے انسان کو کوشش میں پیدا کیا ہے اس طرح کام نہیں چلتا ہاتھ پر ہاتھ درے بیٹھے رہنے سے ایٹریبیوٹس سیکھنے پڑتے ہیں سکسس کے ہو سکتا ہے آپ میں کوئی ایسی کمزوری ہو جو کسی اور میں نہیں اب آپ ہاتھ پر ہاتھ درے بیٹھے رہیں کہ نہیں جی میں ہوں ہی ایسا مجھے اللہ نے بنایا ہی ایسا ہے مجھے تو بہت غصہ آتا ہے میری نیچر ہی ایسی ہے اب آپ اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش نہ کریں ساری عمر تو پھر قصوروار آپ ہے اللہ تو نہیں ہے نا پھر قصوروار کیونکہ اللہ نے آپ کے لئے وہ میکنزم وہ سسٹم اتارا ہے جس میں عمل کرتے ہوئے آپ اپنی ویکنسز کو کنٹرول کر سکتے ہیں اور اپنی سٹرنڈز کو اوپر لا سکتے ہیں اس لئے کوشش ہر چیز کے لئے کوشش پھر اللہ نے کہا تِلْقَلْ اَيَّامُ نُدَابِلُوَا بَيْنَ النَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنَ اللہ نے ہمیں یہ بھی بتایا زندگی کا فلسفہ کہ زندگی کیا ہے جی کہ دن آتے ہیں رات آتے ہیں اور یہ دن رات کیوں آتے ہیں تاکہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ امتحان لے سکیں گے تم میں سے کون جو ہے وہ ایمان لانے والا اب دن رات سے کیا مراد ہے کبھی خوشی اور کبھی غم مستقل خوشی اس دنیا میں نہیں ہے جو یہ سمجھتا ہے کہ اس دنیا میں مستقل خوشی ہے پرفیکٹ ہیپنس ہے وہ ایک دھوکے میں پرفیکٹ ہیپنس اور خوشی جو ہے وہ صرف جنت میں وہی ایک پلیس ہے جہاں پہ ہم ریسٹ کریں گے وہی ایک جگہ ہے جہاں پہ ہمیں ہمیشہ ہمیشہ کی خوشی ہوگی تو جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ خوشی یہاں پہ ہوگی اور بہت زیادہ خوشی ہوگی جو خوشی کی تلاش میں ساری عمر اپنی لگا دیتے ہیں تو وہ لوگ ایک بہت بڑے دھوکے میں غم بھی آئیں گے خوشی بھی آئے گی اتار چڑھاؤ زندگی کا ایک حصہ ہے یہ چیز ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے اور ہمیں اس کے لئے تیار رہنا چاہیے اگر ہو سکتا ہے آج خوشی ہے تو پھر آگے غم ہے ہو سکتا ہے غم ہے تو اس کے بعد خوشی ہے تو کبھی بھی زندگی ایک فیس میں نہیں جاتی اسی طرح اللہ نے ہمیں یہ بھی بتایا کہ surely we shall test you ہم آپ کا امتحان لیں گے with what with hunger بھوک سے پیاس سے اور جان سے اور آپ کے مال سے یہ مومنین کو اللہ نے بتا دیا ہے کہ آپ کا امتحان تو ہوگا کیونکہ یہ زندگی امتحان گا ہے تو ہمیں اس کے لئے تیار رہنا چاہیے لیکن ہمیں جب امتحان آئے گا تو ہم کیا ہوتے ہیں ہم میں سے majority collapse کر جاتے ہیں ہم میں سے majority جو ہے وہ ہمت ہار جاتے ہیں تیار نہیں ہوتے ہیں امتحانات کے لئے اچھی قدر کا تو ہمیں بڑا پسند ہے جی کہ اچھی اچھی باتیں ہوں ہمارے ساتھ خوشیاں آئیں ہمیں تب تو ہم اللہ کا بڑا شکر ادا کرتے ہیں لیکن جیسے ہی کوئی اللہ تعالی ہماری پکڑ کرتے ہیں یا ہم پہ کوئی امتحان لے آتے ہیں تب جو ہم اللہ سے شکایات شروع کر دیتے ہیں اللہ نے تو آپ کو پہلے ہی بتا دیا ہے کہ زندگی میں امتحان بھی آئیں گے زندگی میں مشکلات بھی آئیں گے لیکن اللہ نے ساتھ میں آپ کو وہ way of life بھی دیا ہے وہ طریقہ بھی بتایا ہے کہ ان چیلنجز سے کیسے لڑنا ہے تم نے زندگی سے کیسے مقابلہ کرنا ہے تم نے زندگی کو کیسے productive manner میں تم نے گزارنا ہے یہ تو جی تھا زندگی کا ایک مختصر سا فلسفہ جو قرآن ہمیں بتاتا ہے